موسیقی کلیڈا کی طرح ہی USA کی طرف بھی بڑی سنکھیا میں سٹوڈنٹس کا کریز ہے رش ہے سٹوڈنٹس کا لیکن USA کا پرزنٹ رنڈ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور تہاروں کے دنوں میں بھی USA کے کافی زیادہ ویزا آئے ہیں لینڈ مارک امیگریشن نے USA کے کافی ویزا حاصل کیے ہیں آج اس ویڈیو میں کیونکہ بلکل اب جنوری انٹیک کے لیے عام طور پر اڈمیشن ہوگی ابھی ہم نومبر لگ بگ ختم ہونے والا ہے تو جنوری انٹیک کے لیے اگلے سال USA کا موڈ کیا رہنے والا ہے دوہزار چوبیس میں USA کس ٹرینڈ کے ساتھ ویزا دے گا کتنے زیادہ ویزا دے گا کوٹا تو بڑا ہوا ہے اور ہمارے سٹوڈنٹس کہاں کہاں اچھی آپشنز حاصل کر سکتے ہیں یہ تمام پہلوں پر بات کریں گے جسمید جی آپ کا سواگت ہے جسمید جی سب سے پہلے تو جنوری چوبیس میں USA کیسے بہیو کرے گا USA right now دو دن پہلے کے نیوز ہے کہ دھائی لاکھ اپوائنٹمنٹ سلوٹس اوپن کی ہیں آنے والے ٹائم میں USA جو دھائی لاکھ سلوٹس اوپن ہوئے ہیں وہ سٹڈی توریسٹ اور نون امیگرنٹ ویزا کیاٹگری والوں کے لیے ہی ہوئے ہیں سٹوڈنٹس it is really really good opportunity کی جو اپوائنٹمنٹ سلوٹس ہیں وہ بہت بلک میں اوپن ہو چکے ہیں اس ٹائم پہ جو USA کا سٹوڈنٹ ویزا اپلائے کرنا چاہتا ہے وہ بھی اپریل یا می انٹیگ میں جا سکتا ہے because january ہونا impossible رہے گا کیونکہ اپوائنٹمنٹ کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہے رہی بات funds کی funds ہم 18 لاکھ سے لے کے 35 لاکھ تک شو کرنے پڑ سکتے ہیں depending upon the university college you have chosen اگر آپ اس سے زیادہ funds جتنے آپ اپنی pocket سے شو کر سکتے ہیں اتنے میں آپ کوئی college یا کوئی university چوز کر سکتے ہیں preferably یہ ہوتا ہے کہ آپ associate degree لیں یا تو 2 years کی یا 4 سال کی bachelor degree لیں یا 2 سال کی master degree لیں کیونکہ اس کے لیے آپ آگے پڑھائی کر سکتے ہیں آپ کو آگے work permit مل سکتا ہے اگر آپ stem کے courses کرتے ہیں یعنی ki science, technology, engineering, mathematics so up to 3 years کا آپ کو work permit مل سکتا ہے USA میں پھر اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں تو fees اس کوئی بھی fees ویزا لگنے سے پہلے آپ کی USA میں نہیں جاتی ہے tuition fees یا کوئی living کی cost کچھ بھی deposit نہیں ہوتا صرف i20 fees پر کافی ساری universityیاں i20 پہ بھی waiver دے رہی ہیں اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو USA میں جو interview کے questions ہیں وہ سب سے زیادہ important role play کرتے ہیں اگر آپ نے USA کا study visa یا tourist visa بھی apply کرنا ہے ڈی ایس وان سکسٹی کمپلیٹ نہیں ہوتا تھا اس ٹائم پہ ڈی ایس وان سکسٹی جو مین فارم ہے USA کا study visa لینے کے لیے وہ fill ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ مئی میں جانا چاہتے ہیں تو as soon as possible آپ کو USA کا study visa apply کرنا پڑے گا بالکل so مئی کے لیے USA کا study visa ابھی apply کرنا پڑے گا اب میں ایک بار یہ بھی چاہوں گا کیونکہ بہت سارے students ہیں جو Canada نہیں جا پانے کی عوستہ میں USA کو سوچ رہی ہیں تو USA کی requirement ایک بار ضرور بتا بھی بھی USA کافی ساری universities medium of instruction letter پہ بھی یعنی کہ without iLets بھی آپ apply کر سکتے ہیں جن کو ہم MOI دے سکتے ہیں اگر آپ کی جو last qualification ہے وہ انگلیش میں ہے تو آپ USA میں without iLets بھی apply کر سکتے ہیں so آپ ایک letter لگا سکتے ہیں medium of instruction letter جس کے بحاف پہ آپ کو university یا کچھ colleges admission دے سکتے ہیں نہیں تو USA کی جو iLets requirement ہے وہ 5.5 overall 5 band میں بھی آپ undergraduate courses میں apply کر سکتے ہیں but masters کے لیے overall 6 bands ہونے ضروری ہیں masters کے لیے overall 6 band ہونے ضروری ہے اور جیسے آپ آپ کر رہے ہیں کتنی options رہتی ہیں USA میں کتنی universities ہیں بہت ساری اگر universities کی بات کریں گے تو 60 سے 70 options رہیں گی USA میں because landmark immigration is American international recruitment council certified تو اس میں بھی آپ کے پاس کم سے کم نہیں تو 60 سے 70 options رہیں گی study visa کے لیے چلیے thank you so much 90413 90412 اس نمبر پہ آپ telephone call کر کے جسمید بھاٹیا جی سے personally بھی apartment بنا سکتے ہیں اور آپ انڈیا کے کسی بھی حصے سے online file move کر سکتے ہیں thank you so much thank you so much موسیقی موسیقی